ایوہ ناس دلِ حیدرِ قرار ہوں میں سب میرے سامنے مجبور ہے مختار ہوں میں سورما سب شکنوں غازیوں جرار ہوں میں عالمِ ذر سے کسی فوج کا سالار ہوں میں فرمایا مجھے نہیں پہچانو اصداللہ کا اکاس مجھے کہتے ہیں شیر ہوں اس لیے ابا مجھے پہچانو کل ایمانِ ایمانِ ازلی نے مانگا میں اکیلا ہوں جسے رب سے علی سرمتِ الغرض بحرِ مناجات اٹھے دستِ خلا پھر سجگئی بولتے قرآن کے ہوتوں پہ دعا رخِ تاریخِ اخوط پہ چڑھا رنگِ وفا بیتِ مولودِ حرم دیکھ کے قدرت نے کہا کیا اللہ کی عوازہِ علی میرا دن بن گیا ہے اب غرورِ شبِ تاریخ ذرا ماند بھی ہو بارہ سورج ہے جب اس گھر میں تو ایک چاند بھی ہو کیا کہا شاہِ ابو ذر سے ملے گا کی نہیں آپ گوزے کو سمندر سے ملے گا کی نہیں نور کچھ مہرِ منور سے ملے گا کی نہیں علیہ سوچتے ہو کہ میرے در سے ملے گا کی نہیں میں عباس اعلان کروں علیہ شب کے پھندے میں گلہ دان دیا چھول گئے کیا میرا بابِ ہوایج کا لکا گھول گا یہ جو ہم غازی پڑھ رہے ہیں نا یہ تو جنابِ ام البنین کی آغوش کی گرمی ہے علی کا خون تو دنیا نے دیکھا ہی نہیں فرمایا تم نے مجھے نہیں پہچانا میں عباس اعلان کر رہا ہوں میرے دادا ہے ولی اور میرے بابا ہے امام میرے دو بھائی امام اور بھتیجہ ہے امام حاکر العلم کی صورت میں رب بھوتا ہے امام فرمایا نسل کی نسل گھرانے کا گھرانا ہے امام بات حق ہے تو بدہ عیدِ الٰہی دے گا ہجرِ اسود میرے دعوے کی گوانی اس رہے ازنِ فرزندِ رسولِ مدنی کی خاطر پھر انتقامِ دلو جانِ حسنی کی خاطر خنجروں نیزاؤں شمشیر زنی کی خاطر سرِ میدانِ وغا بُچھگنی کی خاطر کیا شہ کے خیمے میں شجاعِ ازلی آتے ہیں آج پھر خانہِ کعبہ میں آلی اور ویسے بھی کہاں تم یہ جفاکار کہاں شیرِ جرار کہاں شام کے فرار کہاں فتنہوں فتنہ گروہ بزدلوں غیار کہاں اور شانِ خلفِ حیدرِ کررار یہ نہیں جس کے کھلونے ہیں اسی کی خاطر تو میں نے چھوڑ دو اسمر کی ہسی کی عزمت تک جو گئی شیرِ نیستا کی پکار ملک الموت نے گھبرا کے کہاں جی سرکار ملک الموت سن رہے ہو جو ترائی پہ ہے شورِ اشرار فرمایا سن رہے ہو جو ترائی پہ ہے شورِ اشرار جی باچہ سن رہوں مصورا کے فرماتے ہیں ملک الموت دشمنی میں دشمنی دشمنی میں یہ کئی روز سے بل کھاتے ہیں جاؤ کریا پہ خبر کر دو کہ ہم یہ خبر سن کے عجب خوف کا بادل چھایا ہر ستم گر کا جگر کان پھٹا پد ہواسی میں بینے سادے لئی چلایا نہر سے بھاگ چلو کہرِ الہی آیا سر جگر ہاتھ کمر اور گلے جاتے ہیں شیر آتا ہے تو روباہ چلے جا پہلے داروں کی صدا تھی کہ ترائی چھوڑو اپنے پس میں نہیں ہرگز یہ لڑائی چھوڑو اب یہ فریاد یہ نوحہ یہ دوہائی چھوڑو ارے وقت ہے بھاگ نکلنے کا کلائی چھوڑو وقت ہے بھاگ نکلنے کا کلائی چھوڑو انہوں نے کہا کیوں ابن ساد نے کہا سامنے غزی ہے یہ بات یاد رکھنا غیز میں آکے جو تلوار چلا دیتا ہے یہ پرندوں کی طرح سر کو اڑا دے یہاں دس لاکھ کے سامنے آگئے میرے مولا عباس مسورہ کی فرماتے شمر بزدل سفہ جور مگا اور مگا دیر کس بات کی فل فور مگا اور مگا اپنے انجام پہ کر غور مگا اور مگا ارے مجھ سے لڑنا ہے تو فوج اور مگا مجھ سے لڑنا ہے تو فوج اور مگا اور مگا شمرنے کا نو لاکھ کا لشکر ہے کیا یہ کم ہے اب بات سناتے مجھے نو لاکھ نہ سنا یہ بات یاد رکھی آشحلے آشحلے زی رکو خوشیار پچھڑ ڈالے گا اتنا لشکر میرا رہوار پچھڑ خوشیار реш